موسیقی 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 اس طرح کسی بھی چھاننے کے مرض سے ہم میدے کو اچھی طرح سے چھان لیں گے موسیقی یہ میدہ ہم نے اچھی طرح چھان لیا ہے اب ہم اس میں گھیر ڈال دیں گے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے آئل ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہلوہ ہوتا ہے وہ نرم بنیں گا زیادہ سخت نہیں ہوگا تو اس کے لئے ہم آئل ڈال دیں گے اس میں اور اس طرح آئل کو اس میں اچھی طرح مکس کر لیں گے موسیقی 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 آئل کو میدے میں اچھی طرح مکس کر لینے کے بعد اب اس میں پانی ڈال دیں گے اور پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے پانی ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے تاکہ اس میں وہ گلٹیاں روڈی ٹائپ نہ بنیں اس لیے ہم پانی آہستہ آہستہ ڈالیں گے اور اس کو ایک گاڑا سا میلول بنا لیں گے ہم اس میں اسی طرح تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کو اچھی طرح گون لیں گے موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 فائنلی ہمارا میزہ مکمل طور پر تیار چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر ایک جان ہو گئے یہ دیکھیں آپ موسیقی جی تو آگ جلا لی گئی ہے اور اب اس پہ برطن چڑھا دیں گے اور برطن چڑھا دینے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی ہم اتنا زیادہ نہیں ڈالیں گے پانی کی مقدار کم رکھتی ہیں اور اب اس میں چینی ڈال دیں گے اس کا تناسب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک کلو میدہ لیا ہے تو تقریباً آپ نے تین پاؤ چینی اور اسی حساب سے تقریباً آدھے سے تھوڑا زیادہ لیٹر آپ نے آئل ڈالنا ہے اب ہم اس میں اس کو حلاتے رہیں گے اور تب تک جب تک اس میں مکمل طور پر حل نہ ہو جائے چینی ڈالنے کے بعد اس کو ایسے حلاتے رہیں گے تاکہ یہ برطن کے ساتھ بھی کسی لگ نہ جائے اور ہمیں اسے ایسے حلاتے رہنا ہے ایسے حلاتے رہے ہیں چینی اس میں حل ہو گئی ہے تو ہم اس میں آپ آئل ڈال جائیں گے آئل کی رہشوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا جو تین چیز اس میں ڈالی جاتی ہیں ایک میدہ ہوتا ہے دوسرا اس میں چینی جاتی ہے اور تیسرا آئل جاتا ہے تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ بہترین تاکہ اچھی طریقے سے آتھینٹیک جو ریسپی ایس کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک کلو میدہ لے رہے ہیں تو اس میں تقریباً تین پاؤ کے قریب چینی ہوگی اور اسی مقدار میں آپ کو گھی ڈالنا ہوگا ابھی تھوڑا گھی زیادہ لگ رہا ہے لیکن یہ سارا چینی جذب کر لے گی بعد میں آئل ڈال لینے کے بعد اس کو مسلسل اس طرح علاتے رہیں گے تاکہ چینی جیسے لگ نہ جائے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ شیرہ مکمل طور پر سیار نہیں ہو جاتا موسیقی 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چین نے اپنا رنگ تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے تقریباً بیس منٹ پتانے کے بعد یہ شیری کی سیٹیشن کچھ ایسی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس میں روڈے سے بننے شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے شیرہ تیار ہے اس سیٹیشن پہ بھی ہم ابھی اس میں میدہ ڈال سکتے ہیں لیکن ہم ابھی اس کا جو رنگ ہے ہلوے کا وہ ہمیں براؤن چاہیے تو اس لیے ہم تھوڑا سے سے مزید پکا کے اسے براؤن کریں گے تب اس میں میدہ ڈالیں گے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے جس طرح آپ کو ہلوے کا رنگ چاہیے اس حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں یہ ہمارا شیرہ بلکل تیار ہو چکا ہے آپ دیکھیں کہ روڈے سے بن گئے ہیں تو اب ہم اس میں میدہ ڈالیں گے ہے گھر کوت BallZZ گھر کوت الم minutes گھر ڈالیں گھر کوتھتر ج rencontرف کریںہ مجھے لینے گھر کوتھم گھر کوتھ ڈالیں گھر موسیقی موسیقی مائدہ ڈال لینے کے بعد اس کو شیرے کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کریں گے چمچے کے مدد سے دیکھیں ہم اس کو اچھی طرق سے مکس کر لیں گے اور چمچہ مستلسل علاتے رہنا ہے کیونکہ اگر سیدھی اس میں بھی اتیار دوئے تو آپ کا حلوہ جل سکتا ہے اور یہ نیچے باتن کے ساتھ اکتا ہے موسیقی 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 کیوڑا ویٹر ڈالیں گے تقریب 20 منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آل مست پک چکا ہے اس کو پر کی آنا شروع ہو جائے گا اور تقریباً 10 منٹ ہم اس کو مزید پکائیں گے اس میں ہم اب الائچی ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا ذائق آئے گا الحمدللہ ہمارا حلوہ بہت اچھی طریقے سے پک چکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل تیار ہو چکا ہے اس میں ایک ہی اوپر آنا شروع ہو گیا اور اب اینڈ پہ ہم اس کو کشمیش کھوپرا اور مربع سے گارنش کریں گے تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو کائن لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کی شاند شیئر کریں اگلی ریسپی میں آپ کے ساتھ ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی